خبریں ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زیشان کمبو اور آج ہم موجود ہیں اسلامباد پریس کلب میں ناظرین ہمارے صافی برادری میں ایک سب سے بڑا ناصرور پیدا ہو گیا ہے جالی صافی پاکستان میں ہر شعبے میں جس جگہ پہ بھی جس دفتر میں آپ جائیں وہاں پہ اب اپنی شناخت کو پروف کرنا پڑتا ہے اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے کارڈز کی صورت میں یا اگریڈیشن کی صورت میں کیونکہ ہر دفتر میں ایک گروپ پیدا ہو رہا ہے جالی صافیوں کا جو مین صافی ہیں جو اصل صافی ہیں ان کا اسلامباد میں جو سروائیول ہے اس کے اوپر ایک سوالی نشان اور اس کو مزید مشکل سے مشکل تر بنایا جا رہا ہے اسی طرح کا ایک اور جالی صافی گروپ اسلامباد کے ترقیاتی دارے سی ڈی اے میں بھی عروج پہ ہے اس وقت جو اپنا اثر وصول استعمال کر کے اور مزید مبینا طور پر کچھ ڈیریکٹرز کے ساتھ میلی بھگت کے ساتھ جالی فائلوں کو اپروف کراتے ہیں اور صافی برادری کا بھی نام خراب کر رہے ہیں لوگ کے لئے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں اسی سنسلے میں ہمارے دوست ملک نجیب صاحب ہیں اسلامباد میں ایک بہت بڑے صافی ہیں انہوں نے اس سٹوری کو فالو کیا ہے تو آئیے ان سے پتا کرتے ہیں کہ اس سٹوری کا پسے منظر کیا ہے اور ان کی فائنڈنگز کا ہے اسلام علیکم ملک صاحب یہ جو گروہ ایک بہت ایک ہفتے کے اندر اس نے بہت اپنا نام بنایا ہے یہ اسلامباد کی سی ڈی اے کے دفتروں میں بھی اس کی تصویریں لگائی گئی ہیں اس کا نام لکھے گئی ہیں تو یہ ماجرہ کیا ہے اصل میں یہ یاسر شیخ نامی ایک صافی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامباد کی مخصف تھانوں میں ان کے معاملات چلتے رہتے ہیں کبھی یہ پولیس کو دباؤ ڈالتے ہیں کبھی یہ سی ڈی اے کو دباؤ ڈالتے ہیں اصل میں جو ان کا کام ہے وہ جالی فائلوں کا ہے یہ پلاتوں کی جالی فائلیں کلیر کراتے ہیں سی ڈی اے سے دونوں گروپوں کا یہی کام ہے دوسری طرف ہے فرہان نام کا بندہ ہے فرہان اور یاسر شیخ کے مابین کے جگڑے بھی ہو چکے ہیں اور درخواست بازی بھی مقدمہ بازی بھی چلتی رہتی ہے حال یہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پولی کلینک کے باہر ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر ہوائی فائرنگ بھی کی گئی اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تو شیخ یاسر کیونکہ جالی فائلوں کا کام کرتا ہے اور ان دونوں گروپوں کے مابین جالی فائلوں کا ہی تنازہ چلتا آ رہا ہے لیکن یہ تنازہ ان کا بندہ کیوں ہے سی ڈی اے میں لینڈ اور سٹیٹ میں دونوں گروپوں کے اپنے اپنے افسران بیٹھوں میں ہیں اور یہ اپنے اپنے کام ان سے نکلواتے ہیں جس ٹائم ایک بندہ کا کام رک جاتا ہے وہ پھر دوسرے بندوں کو پریش رائز کرتا ہے اور یہ آپس میں لڑائی جگڑا بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام آباد کی فضاق بھی خراب ہو رہی ہے لیکن اس میں چیئرمند سی ڈی اے ہیں آمر علی احمد صاحب ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان افسران کے خلاف بھی کروائی کریں اور ان دونوں گروپوں کا سی ڈی اے میں داخلہ بند کریں جو اسلام آباد کے اصل متاثرین ہیں ان کو ان کا حق دیا جا سکے ملک صاحب آج پانچ وزے یہاں پہ نیشنل پریس کلب میں ان میں سے ایک کوئی پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اپنے بیانیاں پیش کرنے کے لیے وہ کیا ماجرہ ہے وہ ذرا ناظرین کو بتائیں جی وہ فرحان عزیز نامی شخص ہے جو اسی گروپ کا متحرک روکن ہے اور اسی کے زیرے سرپرستی جالی فالوں کا کام ہوتا ہے اب وہ راول پنڈی کے رہشی ہیں اور آج وہ ادھر نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کریں گے اب دیکھیں کہ وہ اس میں کیا کہتے ہیں جی ناظرین آپ نے ملک نجیب صاحب کی گفتگو بھی سنی اور آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ یہاں پہ نیشنل پریس کلب میں جو اسی گروہ کے ایک روکن نے ایک پریس کانفرنس کی آئیے سنتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا جی اسی معاملے میں ہمارے ساتھ حسن اکتر صاحب موجود ہیں انہوں نے آج نیشنل پریس کلب اسلامباد میں اسی معاملے کے حساب سے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے آئے ان سے سنتے ہیں ان کا کیا موقع ہے اسلام علیکم جی بیسیکلی سے ہم نے پریس کانفرنس کرنی ہے ایک روائل نیوز جیلی بیورو چیف ہے بیورو چیف ہے یہاں پہ اسلامباد میں فیک صافی ہے اس کا صافت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں اس نے ایک لباس پہن رکھا ہے صرف لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے جیلی وقوعے بنوا کے لوگوں کو زلیل کرنے کے لیے پہلے بھی ایک ہمارے دوست کے اگینسٹ اس نے ایف آئی ایر کروائی تھا نا شہزار ٹان میں دس لاکھ روپیہ دے کے بندہ آرسٹ کروا لیا فائر کر کے ہم پہ فیک وقوع بنوا دیا دوست ہمارا آرسٹ ہو گیا جب چار پانچ جن وہ آرسٹ رہا تو ہم نے بڑی مشکل سے دس لاکھ روپیہ دے کے اس سے صلاح کی پچاسی لاکھ روپیہ ہم سے لے جو کہ اس بیسیکلی اس نے اپنا موقف بنائے کہ میں سیڈی افسران کا فرنٹ مین ہوں یا سیڈی افسران بالا کے نام پہ اس نے پیسے وصول کرنا ہوتے ہیں پچاسی لاکھ اس نے واپس کوئی نہیں کیا ساتھ روائل نے اس کی بیورو شیف لے لی وہ میڈیا کا اس نے اپنے اوپر ٹھپا لگا کہ نہ وہ ہماری کہیں سنوائی ہونے دیتا ہے نہ ہی ہمارے پیسے واپس کرتا ہے اس کا چیک بھی ہمارے پاس ہے پہلے ٹال مٹول اس کے بعد چودہ لاکھ روپے کا چیک دیا جو کہ کیش نہیں ہو سکا اس کے بعد ڈیلرز اثرات بیچ میں پڑھ گئے بھی ہم لے دیتے ہیں وہ آئیں بائیں شائیں والی بات جس دن اس نے بلیک میل کرنے کے لیے ایک ڈیٹ لائن اخبار ہے جو کہ کبھی نہیں چھپتا صرف لوگوں کو میری تصویریں کسی کی بھی ہماری کردار کشی بیسیکلی ہم تاکہ پیسے ہم سے وہ نہ مانگ سکے اس سے ہم ریکوور نہ کر سکے ڈیٹ لائن اخبار ہے ڈیٹ لائن اخبار کا حق کر جو ہے اس کی میرے ساتھ تلخ کلامی ہوئی اس نے کہا کہ مجھے کہا اگر تم تیس لاکھ روپے اور نہیں دیتے شیخ جیسے لوگوں کا تم لوگ مقابلہ شیخ یاثر شہزاد کا نہیں کر سکتے آپ لوگ میربانی فرماؤ اس کو تیس لاکھ روپے اور دے دو لیکن ہم نے اس کو پیسے نہیں دیئے اس کے بعد میری اس کی جب تلخ کلامی ہوتی ہے ہم لوگ نارمل سی اس کے بعد ہم لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پہ ہمارا ایک بندہ ہے وہ اس کی ٹانگ میں آکے چوٹ لگی ہم لوگ واپس چلے گئے شام کو ہمیں پتا چلتا ہے ہم لوگ اپنے دوست کا میڈیکل کروانے جب وہاں پہ بھی کروس ورشن ہو جائے پولیکلینک ہسپٹل پہنچتے ہیں وہاں پہ ساکب سلیم قریشی یاسر شہزاد شیخ بیورو چیف روائل نیوز کھڑا ہوتا ہے اس کے دونوں جو گن مینز ہیں ان کے ہاتھوں میں ریوالورز ہوتے ہیں یہ فائرنگ کرنا شروع کرتے ہیں دو فائر یہ لوگ کرتے ہیں اس کے بعد ان کے ہاتھ سے ریوالور گر جاتا جب ہماری آتھا پائی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا نہ تو ہم بلیک میل ہو سکتے تھے نہ ہی ہمیں روز بلیک میل کیا جا سکتا ہے ریوالور جب اس کا گرا تو ایک لڑکے نے ریوالور اٹھا کے جب وہ لوگ اتنا رشت تھا تاکہ اپنی سلف ڈیفنس میں دو فائر کر دیئے دو فائر کر کے اس کے بعد ہماری ان کے ساتھ آتھا پائی ہوئی ہم واپس آگئے ہمارے گینسٹ ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے وہ بھی شام کے بھی جنون وقوع صرف یہ ہے کہ یہ بلیک میلر ہے اس کا نہ کچھ صحفت کے ساتھ لینا دینا ہے آج ہم پریس کلاب بھی صرف اس لی آئے ہیں کہ پریس کلاب انتظامیہ اس کی رکنیت واضح کر دے کہ آیا یہ صحفی ہے یا خالی اس نے صحفت کا لبادہ اڑا ہوا ہے نہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے بندے نے اس کے ریوالور اٹھا کے تو فائر کر دیئے تو ہمیں ویڈیو میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس نے فائر کرنے کے بعد وہ ہی ریوالور اپنے پاس رکھ لیا اور لے کے وہ فرار ہو گیا یہ آپ کے وقوعے میں بھی اور ایف آئی آر میں بھی یہ درج ہوا ہوا ہے تو اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں یہ ریوالور جی یاسر شہزاد صاحب ریٹن لکھ کے دے چکے ہیں تھانا آپ آرہا میں کے ریوالور ہم آرہا ہے اگر ریوالور ان کا ہے تو پرچہ ہم پہ کسیز کا ایف آئی آر صرف ایک میڈیا کا پرشر لے کے ہمیں صرف میرٹ چاہیے ہمیں آئی جی صاحب ایسے چوہ پارا ڈی آئی جی آپریشن ڈی ایس پی ہمیں ان پر پورا ٹرسٹ ہے ہم صرف یہاں پر رکنیت اور ہم سے میرٹ کر دیا جائے ریوالور بلکل ہمارے پاس ہے ریوالور ہم نے اپنی بی بی اے ابوری بیل کروا لیا ہمیں اس کے لاف ریکویسٹ بھی کریں گے آئی جی صاحب سے کہ اس کی میرٹ پر تفتیش کی جائے اور ہم انکواری بھی ری اوپن اس کی کروائیں گے تاکہ میرٹ پر اس کی انکواری ہو ریوالور بلکل ان کا ایجی ہمارے پاس پڑا ہوئے ریوالور انہوں نے نکال کے فائر کیے تھے ہم پر فائرنگ جاب ہوئی ریوالور ان کے ہاتھ سے گر گیا وہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروپر ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ریوالور جب وہ نکال کے تانے گا فائر کرے گا تو آٹومیٹکلی سیلف ڈیفنس میں بندے نے ریوالور چھین نہیں ہے ریوالور اس نے بلکل آگے سے سڑک سے اٹھا کے دو فائر بھی کی ہیں ریوالور بھی ہمارے پاس ہے اور ریوالور بھی ہم آئی جی صاحب یا ایس ایچ اوہ پارا کے سامنے پیش کریں گے اگر ریوالور کا لائسنس شیخیہ سے گایا یا وہ مانتا ہے ریٹن پھر ہم پر ایف آئی ار کس چیز کی ہے ہم نے اپنی سیلف ڈیفنس میں بلکل دو فائر بھی ہمارے دوستہ اس نے کی ہیں جی ناظرین یہ آپ نے ملاحظہ کی راجہ توصیف صاحب فرحان صاحب اور حسن صاحب کی گفتگو ہم سن رہے تھے نیشنل پریس کلب میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اپنے موقف ہمیں بتایا اور یہ کہا کہ یہ جو سارا وقوع تھا جو ویڈیو وائرل ہوئی آپ اپنی ٹی وی سکرین پر بھی آپ نے دیکھی جو سارا وقوع تھا پولی کلینک کا یا جو سی ڈی اے میں آئے روز یہ لڑائیاں جھگڑے گزشتے ایک مہینے سے چل رہی ہیں ہمیں پرسنلی بھی کچھ ڈیریکٹرز جو ہیں سی ڈی اے کی انہوں نے کمپلین کی کہ یہ آپ کے صحافی بتایا جاتے ہیں اسلام آباد کے اور رویل نیوز کے رویل ٹی وی کے نام سے یہ اپنا تعریف کراتے ہیں تو یہ کیا ماجرہ ہے ہمیں تو تحال ایک مہینے میں کشم کشم مبتلا تھے یہ سارے معاملے کی لیکن آج کچھ گتھی سلج رہی ہے کچھ سوالات کے جوابات آہستہ آہستہ مل رہے ہیں یہ انشاءاللہ اب دیکھیں یہ کیس کہاں تک جاتا ہے جہاں تک بات کی جائے یاسر شیخ صاحب کی جو موجود رویل ٹی وی کے بیورو چیف بنے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس سارے معاملے سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور ان جو افراد جنہوں نے آج یہاں بھی پریس کانفرنس کی ہے ان کے خلاف مختلف تھانہ جات میں تھانہ شہدار ٹاؤن میں تھانہ اپارہ میں چار مختلف ایف آئی آرز ہو چکی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نو سرباز ہیں ان کا یہ کہنا ہے وہ نو سرباز ہیں اب دیکھیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے جہاں تک بات کی جائے اس معاملے کی تو یہ ایک صرف عوام کے لئے مسئلہ نے یہ اسلامباد کے صحافیوں کے لئے بھی بہت بڑا مسئلہ ان کی کارکردگی کے اوپر ایک سوالیاں نشان بنا ہوا تھا ہم اپنے یوٹیوب چینل کے توسل سے یہ التجا کرتے ہیں اسلامباد کی جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں آئی جی اسلامباد اور سی ڈی اے کے چیئر مین آمیر علی احمد صاحب کہ اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے میرٹ کے اوپر اسی کے ساتھ زشان کمبو کو دیجئے اجازت اللہ حافظ